آئیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں صوفی صاحب صرف ہم کہتے جائیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں نبی کے عاشق ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں کیا محبت کے لیے اتنے ہی کہنا کافی یا اس کی کوئی اور دلیل بھی ہے بہتر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت ہی اس دور کے لحاظ سے بہت اہم سوال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس سوال پر بہت زیادہ اور فکر کرنے کے لئے ایک ہوتا ہے دعوی محبت ایک ہوتا ہے حقیقت محبت اس لیے باب جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محبت کا دعوی مت کیا کرو محبت کی بھیگ مانگا کرو سبحان اللہ کیا بات ہے بھیگ مانگا کرو کیونکہ محبت جنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آتش ہے کہ غالب لگائے تو نہ لگے بجائے تو نہ بنے یہ تو الگ سی بات ہے اس لیے یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا کہ آیا یہ جو صرف محبت ہم کہتے ہیں ایک شاعر کہتا ہے آداؤں سے ٹپکتی ہے نگاہوں سے برستی ہے محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جائتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جائتی ہے بلکہ میں نے تو ایک جگہ پڑھا کہ آلہ حضرت صدارت فرما رہے تھے ایک ناتخان نات پڑھ رہا تھا کہ مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی میں تو رات کو جاگتا ہوں میرے ہم کو ساتھ سو برست ہیں تو آلہ حضرت اٹھے انہوں صدارت کی کرسی سے انہوں کو فرمایا کہ صدارت میرا حق نہیں ہے آپ کا حق ہے کیونکہ ہماری نت جو محبت میں عالی ہے وہی عالی ہے تو جو قیفیت آپ کی ہے وہ میری نہیں ہے لہذا صدارت آپ کا حق ہے میرا حق ہے تو گویا کہ محبت جنا یہ ہم سمجھے نہیں ہے کہ محبت ہے کیا چیز کہتے کس کو محبت ہے کیا چیز محبت دھاؤس کا نہیں بن تھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اصلاف کو دیکھتے ہیں ہمیں تو ادھر سے نظر آتا ہے بے شک جو ہمارے اصلاف نے محبت جس انداز سے کی کہ حضور علیہ السلام مسجد میں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اور ایک صحابی گلیوں میں سے آ رہے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں ادھر ہی بیٹھ گئے کیا بات ہے سبحاندھ اللہ حضرت علی کرمہ علیہ واجی گوڑے پر سوار ہو رہے ہیں تو مسکراتے ہیں کسی نے کہا کوئی وجہ نہیں فرمایا میرے نبی نے ایسا کیا ایسا کیا کیا بات ہے حضرت امارہ دل آتا ہے ہم گزر رہے ہیں سر نیچے کر کے گزرتے ہیں فرمایا حضرت یہاں تو کچھ چیز نہیں فرمایا ایک دفعہ حضور گزر رہے تھے یہاں درخت تھا میرے آقا نے سر نیچے کر کے باہ بات سبحاندھ اللہ محبت جو ہے نا محبت جو ہے نا یہ تو عاداؤں کی تعلاش میرے تو محبت صرف دعویٰ نہیں کہ مثال کے طور پر آپ کہہ دیں کہ محبت رسول میں موت بھی قبول ہے اور صبح نماز کا وقت آجائے اور آپ سوئے رہے ہیں نین نہیں قربان کر سکتے جان قربان کر رہے ہیں تو یہ اس طرح نہیں محبت جو ہے یہ ایک اندر کی کیفیت ہے بے شک یہ اندر کا ایک جذبہ ہے یہ اندر کا ایک شوق ہے اس لئے اس پر میں ایک بات کرتا ہوں یہ علامت صاحب جس کی تحید کریں گے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وضوح فرما رہے ہیں تمام صحابہ وارفتگی سے ان کے پانی سال لگا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس طرح اب یہ ایک وارفتگی ہے میراکہ نے فرمایا صحابہ ہی کیا کر رہے ہیں میں کہہ رسول محبت ہے میراکہ نے منع نہیں کیا کیونکہ محبت میں توڑی بڑی وارفتگی ہونی چاہیے توڑی بڑی جنون پن ہونا چاہیے اگر وارفتگی نہ ہو محبت کا باگ پن نہیں رہتا لیکن میراکہ نے آگے بتا دیا کہ میرے صحابہ جب بات کر جھوٹ نہ بولا کرو کیا بات ہے جب امانت رکو تو امانت میں حیانت نہ کرو کیا مطلب ہے کہ میں ایک تحریک لے کر آیا ہوں میں ایک مشن لے کر آیا ہوں ایسا نہ ہو کہ محبت کے داؤں تک رہ جاؤ اور محبت کو جو عالی میار ہے وہ تم سے نکل جائے کیا بات ہے وہ نکل جائے میں سمجھتا ہوں اس دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم محبت کا مانا لوگوں کو سمجھائے کہہ رہے آپ جب محبت کہتے ہیں تو آپ کہے کیا رہے ہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں محبت کا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اللہ نا اقبال تو محبت کا یوں ذکر فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی صاحب لے لے اور مصطفیٰ کی نگاہوں سے میرے عامال کو چھپا دینا تو غنی از ہر دو عالم منفقی از نگاہ مصطفیٰ پن حامنی این اقبال کی عشق کا باگ پن دیکھئے کہ اپنے عامال سے مصطفیٰ کو آزردہ نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ تو لے لے کوئی بار نہیں از نگاہ مصطفیٰ پن حامنی کہ مصطفیٰ کو نہ دیکھ رہا ہے کہ میں محبوب کا زردہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عاشق تو ہوتا ہی ہوئی ہے کہ محبوب کی ایک ایک ادا کو ڈھوڑتا پہ رہے ایک ایک بات کو ڈھوڑتا پہ رہے اور اس کو تحقیق کر کے کرتا رہے شوق سے کرتا رہے اس لیے حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ لے کے پاس ککڑی لائی گئی تو فرمایا حضرت ککڑی تو اس نے کہا کہ حضور سے کانا ثابت ہے انہوں نے کہا جی کانا تو ثابت ہے جب دیکھا تو اگلے دن آیا تو ککڑی ادھر ہی پڑی ہوئی فرمایا حضرت آپ نے کہا ہی کیوں نہیں فرمایا کہ یار کانا تو ثابت ہے لے گا کھاٹنے کا طریقہ کہیں گے کہ حضور نے کھاٹا کیسے یہ او عشق ہے یہ او محبت ہے جو نبی علیہ السلام کی سنتوں پر نبی علیہ السلام کے ایک critical طرب لے کے جاتے تھے اگر یہ محبت ہے پھر اس طرف سفر آؤ اور گام سنو بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو دراصل میں نبی کی محبت کی دلیل نبی کی سنت کے ساتھ محبت ہے علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں بڑی یہ حدیث ہم نے سنی بھی ہے اور ہر جگہ سنی ہے حدت انس رد دنوں سے مقروایت ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک اپنی اولاد سے والدین سے تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی سے محبت نہیں کرے گا یہ ہم سنتے ہیں بے شکل تو مومن ہی نہیں ہو سکتا تو محبت رسول یہ جزو ایمان ہے یا شرط ایمان ہے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا اور جیسے الخیری صاحب فرما رہے تھے اور اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز کو ایڈ کر دوں اور بڑے پتے اور نکتے کی بات جی جی بسم اللہ بسم اللہ کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ امتی کا جو رشتہ ہے رشتہ محبت واہ واہ وہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو بیان فرمایا ہے نا واہ واہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے اپنے لئے جو استعمال فرمایا اللہ پاک نے فرمایا نحن اقرب علیہ من حبل الورید واہ واہ سبحان اللہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا ایک شہ رگ ہے جو اللہ فرما رہا ہے میں اس سے بھی قریب ہوں نبی کی باری آئی تو فرمایا وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے کیا بات شہ رگ کٹ جائے تو بندہ کچھ دیر زندہ رہ سکتا ہے جان نکل جائے تو ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہا جا سکتا واہ واہ سبحان اللہ شہ رگ کٹ جائے تو کچھ لمحے ممکن ہے کہ انسان دیکھیں شہ رگ کٹتی ہے جب ہم کسی چیز کو زبا کرتے ہیں شہ رگ کٹتی ہے تو کچھ دیر کے لیے وہ تڑپتا مچلتا رہتا ہے تو وہ جو مرگ بسمل ہوتا ہے اس کی طرح انسان تڑپتا رہتا ہے مگر جان اس طرح نکلتی نہیں مگر جب محبت مصطفیٰ نکل جائے تو اللہ نے کہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں کہ مانا یہ ہے کہ شہ رگ کٹ جائے تو حضور سے رشتہ پھر بھی کچھ دیر رہ سکتا ہے مگر اگر حضور سے رشتہ محبت ختم ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے پھر شہ رگ رہے نہ رہے اس کی بات ایک ہے تو پھر آپ نے جب بھی سوال کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمِ مِنْ وَالَجِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِن آپ نے حدیث پاک جو آقا علیہ السلام حضرتِ انسر روایت ہے تو میں یہ بتاتا جاؤں آپ نے کہا کہ اصلِ ایمان شرطِ ایمان اینِ ایمان یا جڑ جسے کہتے ہیں جو ایمان کی جڑ ہے بنیاد ہے بیس ہے آقا علیہ السلام کی محبت میں اس کو کسی اور اس کنسپٹ کو میں ایک اور اینگل سے کلیر کرتا جاؤں اللہ پاک نے فرما یا ایوہ اللہ دین آمنو آمنو یا ایوہ اللہ دین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لے آؤ کیا بات ہے اب یہ جو مخاطب ہیں یہ ایمان صاحبِ ایمان ہیں کوئی غیر مسلم اس سے مراد نہیں ہے صاحبِ ایمان مراد ہے جو صاحبِ ایمان مراد ہے تو یا ایوہ اللہ دین آمنو تو ایمان والے پہلے ہی ایمان والے ہیں پھر کونسا ایمان لانے کی ان سے تلقین کی جا رہی ہے تقاضہ کیا جا رہا ہے وہ جو ایمان ہے وہ اصلِ ایمان ہے وہ ایمان ہے کیا اب ایک لمحے کے لئے سوچئے یا ایوہ اللہ دین آمنو آمنو اے ایمان والوں ایمان لے آؤ ایمان والوں کو جو ایمان لانے کی تلقین ہو رہی ہے وہ ایمان آخر ہے کیا کیا وہ ایمان عمل کا نام ہے تو ہرگز نہیں کیونکہ عمل اگر ایمان ہوتا تو جو ان پڑھ تھے جو جن کے پاس عمل تھوڑا ہے وہ کبھی صاحبِ ایمان نہ ہوتے اگر پھر دیکھیں کہ کیا ایمان ایمان علم کا نام ہے اگر ایمان علم کا نام ہوتا تو ان پڑھ کوئی بھی صاحبِ ایمان نہ ہوتا ایمان علم کا نام نہیں ہے ہاں ایمان کے بعد علم آ جائے تو وہ اسے تقویت دیتا ہے وہ اسے روحانیت بخشتا ہے مگر ایمان نہ علم کا نام ہے ایمان نہ عمل کا نام ہے اگر ایمان عمل کا نام ہوتا یا ایمان علم کا نام ہوتا تو آقا علیہ السلام کی برگاہ میں تو ان کی نشستوں میں تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں کبھی ایک نشست بھی علم کی جو ہے وہ اٹرنے کی ہوگی اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں نہ کبھی نماز پڑھی ہوگی نہ کبھی روزہ رکھا ہوگا نہ کوئی عمل کیا ہوگا جس طرح ایک مثال میں آپ کو دیتا جاؤں عدیث پاک کی روشنی میں کہ جنگ کے دوران ایک کافر ہے وہ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ پاک کسی دشمن کے ہاتھ سے آقا علیہ السلام کو کبھی بھی اس طرح نہیں ہونے دے گا وہ اپنی طبعی موت آقا علیہ السلام کی جیسے بھی ہے لیکن وہ اس ارادے سے آیا کہ میں حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کروں گا آج تو جب وہ سامنے آیا تو آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا بددہا مکڑے کو دیکھا بل لیل ظلفوں کو دیکھا تو اسیر ہو گیا ان ظلفوں کا اور ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو گیا اس کے بعد کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے واہ 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 سبحاندلہ اے کافر مگر عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے وہ اسی در سے ملتا ہے کیا بات ہے سبحاندلہ اے کافر مگر نظریہ یہ رکھتا ہے کہ اسی مصطفی کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یعتی کہ میرا خدا مجھے عطا کرتا ہے میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں اور یعتی فعل مزارے کا سیگا فرمایا خدا عطا کرتا رہے گا میں مصطفیٰ تقسیم کرتا رہوں گا اے کافر عقیدہ یہ ہے کہ میں جو مانگوں گا دیا جائے گا اب جو میں اصل ایمان کی بات کرنے جا رہا ہوں آقا نے فرمایا بدر صاحب آقا حضور نے فرمایا اگر تُو میرا کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی خوشخبری سن راتا ہوں کیا بات ہے سبحاندلہ خوشی کے مارے جب وہ نیچے اترنے لگا دل میں ایک تجسس پیدا ہوا دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی شوق تڑپ پیدا ہوئی کہ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے اب جلدی سے اتر کر اس کے ساتھ جو مسافہ کرلوں برکات محمدی حاصل کرلوں جو ہی گھوڑے سے خوشی کے مارے جلدی اترنے لگا رکاب میں پاؤں پھسا گردن کے بل نیچے گرا زمین پہ اور وہیں پہ شہید ہو گیا ایک لمحہ پہلے مرتا تو لائین ہوتا کلمہ مصطفیٰ کا پڑا ہے تو شہید ہوا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کافر جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ غسل کرتا ہے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے انہوں نے ابھی غسل بھی نہیں کیا نمازیں تو بعد کا معاملہ ہے روزہ حج زکاة عمرہ یہ تو بعد کا معاملہ ہے داڑیاں جبے کبے یہ مدارس کے محتمم ہونا مساجد کے امام و خطیب ہونا یہ نمازوں کی کسرت کا ہونا روزہ کے کسرت کا رکھنا اور یہ حج تواف کرنا یہ عمرے کرنا یہ صدقات و خیرات کرنا زکاة دینا یہ سارے معاملات بعد میں ہیں ابھی تو گھوڑے سے اترا ہے ایک نماز بھی نہیں پڑی غسل نہیں کیا پڑا ہوا نیچے ہے اور آقا فرما رہے ہیں کائنات کا کوئی غوث کتب عبدال آئے نہ ذرا میرے اس صحابی کا مقابلہ کر کے بتائیں آئے اس کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا بدر صاحب اصل ایمان محبت مصطفیٰ اس لیے ہے کہ عمل مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوتا جس کے پاس کوئی عمل نہیں دل میں محبت مصطفیٰ ہے وہ پار ہو گیا اور جس کے پاس عمال کی کسرت ہے علم کا سمندر ہے عدب مصطفیٰ اس کے مصطفیٰ محبت مصطفیٰ سے دل خالی ہے تو اقبال جیسا کلندر بھی بول کے کہتا ہے با مصطفیٰ برسان خیش راکتی ہما اوس گرب او نرسیدی تمام بودہ بیس کہتا ہے اگر دل میں اس کے مصطفیٰ ہے تو ہر عمل قابل قبول ہے اگر دل اس کے مصطفیٰ محبت مصطفیٰ عدب مصطفیٰ سے خالی ہے تو تیرا ہر عمل جہنمی ابو جہل جیسا تو اس جیسا تو ہو سکتا ہے مگر تجھے آقا کی نسبت کا صدقہ نہیں مل سکتا تو بدر صاحب اصلِ ایمان محبتِ مصطفیٰ ہے اصلِ ایمان نہ علم کا نام ہے اصلِ ایمان نہ تو عمال کی کسرت کا نام ہے بلکہ اصلِ ایمان محبتِ عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا نام ہے حضور کی نسبتوں کا نام ہے آقا کی جو ہے وہ جوڑوں کا نام ہے آقا سے محبت کا نام ہے آقا حضور سے عشق کا نام ہے وارفتگی کا نام ہے آقا حضور سے محبت میں اتنی محبت میں کہتا ہوں کہ آقا نے جتنی محبت کی ہے ہم گناہگاروں کے ساتھ زندگی کا ایک ایک سانس بھی مصطفیٰ کے نام کر دیں ہم محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ وہ محبت ہے کہ جنم سے لے کر آقا علیہ السلام پیدا ہوئے نہ ماں یاد نہ کوئی باپ یاد نہ کوئی اپنا قریبی رشتدار یاد نہ کوئی عزیز اقرباء یاد اگر یاد ہے تو فقط ایک ہی بات یاد ہے رب حبلی امتی امتی رب سلم امتی امتی غاروں میں گئے تنہائیوں میں گئے خلوتوں میں گئے جلوتوں میں گئے پہاڑ کی چوٹیوں میں گئے غار سجدہ میں گئے جہاں جہاں تک آقا گئے کبھی رات کھڑے ہو کر قیام میں حالت قیام میں پاؤں میں ورما جاتے ہیں آقا کے پاؤں سوچ جاتے ہیں اے مصطفیٰ کے امتیوں ہم رات بھر سوتے ہیں وہ مصطفیٰ جس سے محبت کرنا ہمارے لئے فرض ہے جن پر وہ رات بھر ہمارے لئے جاگا کرتے تھے وہ رات بھر ہمارے لئے قیام کیا کرتے تھے ان کا خدا جو ان سے محبت کرتا ہے جو مصطفیٰ کا محب خدا ہے وہ کہتا یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو امن قس منہ قلیلہ اوہ میرے حبیب کن چھکروں میں پڑ گیا ہے میں نے تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا تو رات بھر دن ایک کر دے خلوتوں میں جا جلوتوں میں جا تنہائیوں میں جا روتا رہے ہما وقت امت مصطفیٰ غم مصطفیٰ میں آقا روتے رہے آج ہم سے آقا اے کی تقاضہ کرتے ہیں محبت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا تقاضہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم پر کسرت کے ساتھ درود و سلام کیونکہ جس سے بھی ہمارا تعلق جڑتا ہے اس کی ابتدا سلام سے ہوتی ہے ایک بار سلام کرو دو بار کرو چار بار کرو کہیں اجنبی سے بھی کرو تو پانچ بھی بار وہ کہتا ہے یہ میرے جاننے والا ہے آقا پہ بار بار سلام پڑو کہیں تو آقا کا رخِ انمر پھر جائے گا بار بار پڑو گے کسرت سے سلام پڑو گے پھر آقا دیکھیں گے کرم فرمائیں گے اور بتائیں گے کہ ہاں میرا امتی دنیا کے جس خطے جس کونے جس حال میں بیٹھ کر مجھ پہ درود و سلام پڑ رہا ہے ایک بار آیا ہے دو بار آیا ہے چار بار آیا ہے کسرت سے آ رہا ہے لہٰذا اب مجھے اس کا جواب دیا جانا چاہیے تو جو سلام پڑتا ہے اسے آقا جو درود پڑتا ہے اسے ثواب ملتا ہے جو مصطفیٰ پہ سلام پڑتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے اسے جواب ملتا ہے اصمعو صلاط اہل محبتی و عارفو ہم اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہ جانتا بھی بہت خوبصورت اللہم صاحب آپ نے بات کی آپ نے ایمان تازہ کر دیا دلوں کی قیفیت آنکھیں بتاتی ہیں اور آنکھوں سے آپ نے آنسوں روا کر دیا آپ کی محبت ہے بہت رسول اللہ تعالیٰ کو اور عزتیں عطا فرمائے مالک قبول فرمائے گی نوکری عمر میں علم میں اس ذوق میں وجدان میں اور برکتیں عطا فرمائے خوبصورت بات کہی اور ایک شہر ہے اللہ حضرت کا اور اس پر تین میں سے کہے پیر نصیر صاحب اور بڑے مزے کہ آپ سنیں گے ہمارے ناظرین پر لکھ پھٹائیں گے آپ فرماتے ہیں کہ سوم و سلات ہیں کہ سجود و رکوع ہیں سوم و سلات ہیں کہ سجود و رکوع ہیں ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں حب نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفوع ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے مولا علی نے واری تیری نین پر نماز اور وہ بھی حصر سب سے جو آلہ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے اور حفظ جاں تو جان فروز خورر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہیں پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے بدر صاحب کیا کہنے یہ آقا علیہ السلام کی محبت ہی ہے کہ جس کے صدقے آج ہم یہ محفل سجائے بیٹھیں کیونکہ آپ علیہ السلام تو کائنات کو وجود میں آئی ہی آقا علیہ السلام کے صدقے ہیں خمصورت اس لیے تو جو ہے نا وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبصم بھی نہ ہو ہو نا یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی اس دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو نبضِ ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے یہ اقبال نے درجمانی کر دی اس بات کی کہ کنتو کنزن مخفیان فا احبابتو عن او رفا فخلقت محمدہ اللہ علیہ کاری کہتے ہیں فخلقت الخلق سے مراد فخلقت محمدہ ہے اللہ فرماتا کنتو کنزن میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا فا احبابتو عن او رفا پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں نے اپنی پہچان کی خاطر فخلقت محمدہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تو بلبل کا ترنم کلیوں کا چٹک پھولوں کی مہک یہ سارا کچھ سارا جہاں آسمانوں کی بلندی پہاڑوں کی مضبوطی اور کائنات کا وجود اور میں اور آپ صدقہ ہے تو آقا علیہ السلام کی حسنی کا صدقہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں اور میں ایک اہل تصوف میں سے کیونکہ یہ آستانہ ہے بے شک اور یہاں سے بہت خوبصورت میں سے جاتا ہے کوئی شک نہیں مومن مومن بندہ مومن ہے جو اللہ کے انبیاء ہیں وہ بھی مومن ہے اور رب کا نام بھی مومن ہے المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر اب بندہ مومن ہو تو اس کو تو ہم ایمان والا کہتے ہیں لیکن یہ ہم اللہ کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں تو اہل طریقت بڑے مزے کی بات کرتے ہیں صوفی صاحب کہ ایسا کون سا لفظ ہو مومن کا ایسا کون سا معنی کیا جائے ترجمہ کیا جائے کہ وہ بندے کے ساتھ بھی موضوع ہو اور رب کے ساتھ بھی موضوع ہو کہ بندے کو تو ہم مومن کہتے ہیں ایمان والا تو رب کو تو یہ کہہ نہیں سکتے تو کون سا ایسا لفظ موضوع ہوگا تو اہل تصوف نے بڑے مزے کی بات کہی فرمایا کہ مومن کا مانا ہے لبی سے محبت کرنے والا بندہ بھی کرتا ہے تو رب بھی کرتا کیا بات ہے آئیے خوبصورت موضوع چل رہا ہے تو خوبصورت گھڑیاں ہیں ہمارے ساتھ ممتاز سنہ خان رسول جنہیں اللہ نے تھوڑے عرصے میں بڑی عزتوں سے نوازا ہے شہر علی حاکم تشریف فرما ہے جناب شہر علی حاکم بھئی کیا ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنانا چاہتے تھے شہر علی حاکم مجابی کا ایک کلام ہے جی کرو رحمت دیا میرے تنظرہ یا رسول اللہ یہ کن کا لکھا ہوا ہے جناب احمد علی حاکم صلی اللہ ماشاء اللہ یہ آپ کے استاد ہیں ماشاء اللہ بسم اللہ